طریقہ کا مفہوم کیا ہے طریقہ کا مطلب کیا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا تو کیا کیا شکل ہو سکتی طریقہ کی ایک آدمی افات پاتا تو کیا کیا چھوڑ گی جاتا ہے جو اس کے طرقے میں شمار ہوتا ہے جس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں طریقہ میں اگر ہم کم سے کم الفاظ میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس نے جو بھی چھوڑا چاہے مال کی کوئی شکل ہو یا حقوق ہو مال یا حق آدمی چھوڑ کے فوت ہوا مال یا ایسا حق جس کا تعلق مال سے ہو تو مال یا حق دولت یا حقوق چھوڑ کے مرتا ہے اس کو طریقہ کرتے ہیں مال کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جیسے کہاں انہوں نے کہ گھر بار چھوڑ کے گیا پیسہ زیورات یعنی لباس اگرہ جو بھی عورت ہے تو اس کے زیورات ہیں آدمی ہے تو اس کے کپڑے ہیں یہ کپڑا اگرہ بھی طرقہ میں آتا ہے آدمی جو پہن رہا نا وہ اس کے طرقے میں شمار ہوگا اور شمار کر کے واقعیدہ ہوئے تقسیم ہوگا جیسے ایک آدمی موبائل استعمال کرتا ہے مہنگی موبائل خوت ہو گیا تو اب یہ موبائل جو استعمال کر رہا تھا یہ کیا ہے یہ اس کے طرقے میں شامل ہوگا جو کچھ اس کی اپنی بائیک ہے اس کی کار ہے سواری ہے یہ ساری چیزیں اس کے طرقے میں شامل ہو جائیں گے اور سب کو تقسیم کیا جائے گا تو طرقے میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے مال کی کوئی بھی قسم ہو اس نے کسی کو پیسہ دے رکھا ہے کسی نے اس سے کرز لے رکھا تو وہ بھی واپس لے کے طرقے میں شامل کیا جائے گا یا اس نے کسی سے کرز لے رکھا ہے مرنے والا اس نے کسی سے لاکھ روپیا لے رکھا تھا اور بدلے میں بطور رہن اس کے پاس کچھ اپنا مال چھوڑ دیا تھا یہ جو مال بطور رہن رکھا ہوا نا یہ بھی اس کے طرقے میں شمار ہو رہا ہے کیا کریں گے جتنا پیسہ اس نے لیا تھا اس کو ریٹن کریں گے اور اس کا رہن لاکھیں طرقے میں شامل کر دیں گے تو جو بھی شکل ہے جس شکل کا بھی مال آدمی چھوڑ کے گیا ہے سب کو طرقے میں شامل کیا جائے گا گھر ہو دکان ہو مال ہو زمین ہو اس کا کپڑا لتا اس کی سواری اس کا طرقے میں شامل ہو جائے گا یہ مال اور حق کوئی حق چھوڑ کے گیا جیسے کوئی رائٹر ہے محسنیف ہے اس نے کوئی کتاب لکھا تو کوپی رائٹ ہک کے تبات اس کو چھاپنے کا جو حق ہے یہ اس کا تھا جب زندہ تھا اب اس کے افاد کے بعد یہ حق بھی اس طرقے میں شامل ہو جائے گے اس کے بچوں میں آگے اس کے وارسین میں منتقل ہو گا یہ ایک مثال ہے حقوق کی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن صرف بہترے مثال اتنا سمجھیں آپ یہ ایک مثال کے طرقے میں نے ذکر کیا خلاصہ ایک کی طرقہ میں مال یا حقوق ایک آدمی مال کی شکل میں یا ایسی حقوق جن کا تعلق مال سے ہو یہ طرقہ کا آدمی مال یا حقوق جنگ یا حقوق جنگą